امریکی ریاست نیو یورک میں ٹائم سکوائر پر پاکستانی صحافی عرشت شریف کے قتل اور سابق وزیراعظم پاکستان اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پی ٹی آئی ورکرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا نام تیرے جان سار بیشمار بیشمار نام تیرے جان سار بیشمار بیشمار پی ٹی آئی ایو ایسے نے سینئر صحافی عرشت شریف کے قینیہ میں بہیمانہ قتل اور گجرانوالہ میں پارٹی چیئرمن امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف نیو یورک کے مشہور و معروف مقام ٹائم سکوائر پر جمع ہو کر صدائے احتجاج بلند کیا پی ٹی آئی امریکہ کے صدر منیر کھٹانہ سینئر رانوما خرشید بھلی کا کہنا تھا کہ امران خان پر حملے کی ابھی تک ایف ای آر کے اندراج نہ ہونا یہ ایک سوال یہ نشان ہے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ارشت شریف کے قتل اور امران خان پر حملے کے محرکات کو قوم کے سامنے لائے جائے ہمارے قائد پر قادرانہ حملہ کیا گیا اس کے بعد چار دن ہو چکے ہیں ابھی تک ایف ای آر کے اندراج نہیں ہو سکی یہ کسی ایسے ازاز قرمت میں نہیں ہوتا جہاں پر قوم ازاز ہوتی ہیں وہاں پر ایف ای آر کے اندراج کرانا کو بسا نہیں ہوتا احتجاجی مظاہرے میں کارکنان کی کسیر تعداد شریک تھی جنہوں نے ہاتھوں میں مقتول ارشت شریف اور اپنے چیئرمن امران خان کی تصاویریں اور پارٹی پر جم بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین کے منتظمین اور تحریک انصاف امریکہ کے جنرل سیکریٹری سیم خان نیو یورک کے صدر امجد نواز اور خاور بیک کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو درپیش تمام مشکلات کا حل فوری طور پر آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد کروانا ہے جو پاکستان میں آپ کر رہے ہیں جو پاکستان میں عزتدار لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں جو پاکستان کے سب سے مزبود اور پاپولر لیڈر کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا سب لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ہمارے قائد کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے ہمیں اس کا حساب چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جسس ہو اس موقع پر کپتان کے کھلاڑی نے بھرپور نعرے بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں اگر شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان ہی دوبارہ وزیر آزم منتقب ہوں گے ہمارے ہیرو پہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ ہم کبھی نہیں مانیں گے ہم اس کو ہم اس میں جسٹس کی ہم آپ سے ڈیمان کرتے ہیں اس کی جسٹس کریں اس کی جسٹس ہم آپ سے مانتے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ملک کے اندر صفاف اور شفاف پی ٹی آئی ورکرز کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گپتان عمران خان کے ساتھ ہیں مخالفین جس قدر چاہیں سازش کر لیں وہ عمران خان کو دوبارہ وزیر آزم بننے سے نہیں روک سکتے